اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر حاضر ہیں بیسی آئیز اپنی آئیز سے آپ کو امریکہ دکھانے کے لیے اور یہ دیکھئے آج میں پھر بڑے عرصے کے بعد اپنی فیورٹ سپورٹ پہ جا کے بیٹھنے لگی ہوں اور آپ سے کچھ باتیں کرنے لگی ہوں امریکہ کی لائف سٹائل کے بارے میں تو یہاں کے کچھ طریقوں کے بارے میں ابھی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں پہلے میں سیٹ پہ بیٹھ جاؤں پھر میں آرام سے آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں اور یہ دیکھئے شام کے ٹائم ہو رہا ہے سورج ربنے والا ہے اور خاس کے اوپر کتنی خوبصورت دھوب ہے اور یہ دھوب بہت خوبصورت لگتی ہے مجھے یہ دیکھئے یہ کتنا پیارا ویو ہے تو چلیے میں بیٹھتی ہوں اور پھر ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں تو چلیے باتیں کرتے ہیں آج ایکچولی میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر رہنا کتنا اچھا ہے اور کتنا برا یعنی یہاں پر رہنے کے کیا پرونس ہیں اور کیا کونس ہیں لیکن مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے لحاظ سے جو پرونس ہیں وہی کونس ہیں اور جو کونس ہیں وہی پرونس ہیں مثال کے طور پر میں سب سے پہلی جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہیلٹھ پر بات کرتے ہیں پہلے کہ یہاں پر ہیلٹھ کیر جو ہے وہ بہت مہنگی ہے یعنی آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے اور پھر ان کے ڈیفرنٹ آبسٹیکلز ہیں ان کے بارے میں مطلب ہے ہمیں بہت سارے چیزوں کے انفرمیشن ہونی چاہیے کہ جب ہم انشورنس لے رہے ہیں تو ان کے کیا ڈیٹیکٹیبلز ہیں کیا آؤٹ آف پاکٹ ہے اس پر میں ایک الگ سے بناوں گی ویڈیو تو پھر آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں پتا چلے گا لیکن میں مختصر ہم بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ہیلٹھ کیر بہت مہنگی ہے یہ تو ہو گیا اس کا کال لیکن اس کا پرونسی ہے کہ یہاں پر ہیلٹھ کیر بہت زیادہ اچھی ہے یعنی اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کا کوئی اپوائنٹمنٹ ہے یا آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے یا آپ کو کہیں ڈاکٹر کا ویزٹ ہے یا آپ کو کچھ چاہیے اپنی ہیلٹھ کے بارے میں لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر اور نرسز اور سٹاف ہیں وہ نہیں بھولتے وہ آپ کو ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ مطلب ہے اس چیز میں وہ رہتے ہیں ذہنی تو آپ پہ تیار رہتے ہیں کہ آپ کو یعنی آپ نہیں بھی جانا چاہیں تو آپ کو بلائے جاتا ہے اور آپ کی ہیلٹھ کی کی جاتی ہے اور دوسرا جو مین ایشو ہے جو کہ سب لوگوں کا ہے کہ یہاں پر جو ہم رہتے ہیں تو ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی ہے میٹ کی صورت میں یعنی کوئی ہیلپر نہیں ہوتا تو یہ دیکھا جائے تو ایک کون ہے لیکن یہی پرانس بھی ہے اس لیے کہ جب آپ کے پاس میٹ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کاموں کے لیے کوئی تو ہیلپ چاہیے ہوگی یا پھر آپ اتنے ایکٹیو ہوں کہ آپ اپنے کام سارے خود کر سکیں تو اس کا یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ہر چیز کے لیے میٹ ہے آپ نے برطن دھونے ہیں آپ ڈش واشر میں ڈال دیجئے آپ کی ایک ہی میٹ ہے آپ کو کپڑے دھونے ہیں آپ واشر میں ڈال دیجئے سکھانے ہیں رسیوں پر ڈالنے کے وجہے اٹھائیے اور ڈرائر میں ڈال دیجئے تو یہ اسی کونس کا پرانس ہو گیا کہ آپ کو مل رہی ہے ہر چیز کی آپ کو ہلپ مل رہی ہے پھر ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر ہر شخص کے لیے گاڑی بہت ضروری ہے تو یہ دیکھا جائے تو مطلب ہے ایک طرح کا کونس ہے کیونکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا سسٹم بلکل بھی ویسا نہیں ہے جیسے ایشن کمٹریز وغیرہ میں ہے کہ آپ باہر نکلیں آپ کو ٹیکسی مل جائے گی ٹانگا مل جائے گا رکشہ مل جائے گا ٹرینز بل جائیں گی اس طرح کیا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پر نہیں ہے اس لیے ہر صورت میں جتنے لوگ ہیں جو کہ باہر نکل رہے ہیں اس ایسٹوڈرٹ ایس اپلائے یا کسی بھی سسلے میں تو آپ کے پاس آپ کی اپنی گاڑی ہونا بہت ضروری ہے یعنی اگر کوئی آپ کو یہاں پر کہتا ہے کہ میرے پاس چار گاڑی ہیں تو آپ کی مست سوچئے کہ وہ چار گاڑی ہیں جو ہے وہ اس کا لیکشری لائف سٹائل ہے نہیں یہ اس کی نیسسٹی ہے کیونکہ چار لوگ اگر گھر میں رہتے ہیں تو چار مختلف لوگوں کو مختلف ٹائم پر نکلنا ہے تو ہارے کو گاڑی چاہیے لیکن اس کا نیمل بدل یہ ہے اس کا پرانس یہ ہے کہ یہاں پر روڈز اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو مطلب ہے ویسے تو پبلک فرانسپورٹ کا پرابلم ہے لیکن کیونکہ روڈز اتنے اچھے ہیں تو جب آپ بہاں نکلتے ہیں تو جو آپ کا فاصلہ گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ منٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ مطلب میں آپ سے بات کرنا چاہیے کہ یعنی پرابلم تو ہے ٹرانسپورٹ کی پبلک ٹرانسپورٹ کی لیکن روڈز اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے تو آپ کو کوئی سلسلے میں مسئلہ نہیں ہوتا پھر یہاں پر جو مین چیز ہے اس امریکہ میں کسی ایک ملک سے لوگ ہیں یہاں آکر آباد نہیں ہوئے مختلف ملکوں سے ہیں انڈیا پاکستان جاپان کوریا مطلب دنیا کے ہر علاقے سے ہر طرح کے لوگ یہاں پر آباد ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہے ظاہر سی بات ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ فیسٹیبلز ہیں ڈیفرنٹ مطلب ہے ان کا کلچر ہے تو یہاں پر ایک کلچر مکس اپ ہو چکا ہوا ہے تو یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہے آپ اپنے کنٹریز کی بھی خوشیاں منا رہے ہیں لوگوں کی دوسروں کے فیسٹیبلز کی بھی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اس میں بعض اوقات پیرنٹس کا بہت ایک وائٹل رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کونسی چیز آپ کے ریلیجن میں ایکسیپٹبل ہے اور کونسی نہیں ہے تو یہ ایک کلچرل ڈیفرنس تو مطلب ہے بہت ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ چلیں تو آپ اس کو انجوائی بھی کر سکتے پھر ہے ایڈوکیشن یہاں پر چھوٹے پیمانے پر بچوں کے سکول سے لے کر کنڈرگارڈن سے لے کر ہائی سکول یعنی ٹولف تک جو ایڈوکیشن ہے وہ گورمنٹ کی ذمہ داری پبلک سکول ہے لیکن اس کے ساتھ چارٹرڈ سکول بھی ہیں تو یہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ مطلب ہے کس اس میں ڈالتے ہیں بچوں کو لیکن یہاں پر ہماری کنٹری کی طرح نہیں ہے کہ کوئی چارٹرڈ سکول ہے تو ان کی ایڈوکیشن میں ڈیفرنس ہوگا آپ کو ایڈوکیشن تو سیم ملے گی اور اس ٹوفک پہ میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب کیا ڈیفرنس ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ کو لے کے چلنا پڑتا ہے لیکن جیسے آپ ہائی سکول کروز کر کے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایڈوکیشن کا دو ایک دم سمجھ کیونکہ بہت ایڈوکی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اور اس آپ کتاب ہوتا ہے کہ آپ جیسے سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس کی فیز ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ کسی اور سٹیٹ سے آئے ہیں تو ایٹ مل جائے گا لیکن فیز کا ڈیفرنس ہو گیا این سٹیٹ اور آؤٹ سٹیٹ کی فیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے آؤٹ سٹیٹ کی زیادہ اور سٹیٹ کی کم ہوتی اور ایڈوکیشن بازوکہ اتنی ایکسپنسیو ہوتی ہے جو آپ جیسے سے آپ ہائے لیول پر جاتے جاتے ہیں کو اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے وہ جاب بھی کرتے ہیں لون بھی لیتے ہیں اور یہاں پر لون کا بھی سٹیٹ پر اتنا برڈن نہیں ہوتا ہے جس وقت آپ لون لیتے ہیں تو آپ آرام سے اپنی پڑھائی کر سکتے اور جیسے آپ ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کہیں پر جاب شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لون اتار نا ہوتا ہے ایک خاص پرسنٹیج کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر جو ایمپلائر ہیں وہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اگر وہ بڑی جاب کر رہے ہیں تو بھی رسپیکٹ بل ہیں یعنی ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے انسانیت کی طرح اور بلکہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اور وہ اگر جاب کرنا چاہ رہا ہے اپنے ایکسپینس پورے کرنے کے لیے تو اس کے لیے بہت اس کو دیکھ اس دیکھ اس کو فلیکسبل آور دیے جاتے ہیں تو یہاں پر اس چیزوں کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر ایک اور مین ڈیفرنس ہے جو ہاؤس کا ہے یہاں پر جتنے بھی گھر ہیں یہ لکڑی کے ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ کنکریٹ وغیرہ کی ہوتی ہے لیکن گھر کے برنے کی ہوتی ہے تو یہ ایک ان کا مطلب ہے کونس میں اس کو شابل کریں گے لیکن اس کا وہ ہی بات ہوگئے کہ پرونس کیا ہے کہ آپ یہاں پر آپ کو بہت عدیویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ اپنی زندگیاں گزار دیں اور پیسہ جمع کریں اور پھر جا کے آپ گھر پر چیز کریں نہیں یہاں پر آپ گھر بہت آسانی سے مل جاتا ہے بعض لوگ اپنی خوشی سے بھی زیادہ دیتے تو اس حساب سے پھر آپ مورگیج بغیرہ آپ سیٹل ہوتا ہے ایک منتھلی پیمنٹ دیتے ہیں ایک فکس ٹائم کے لیے 15 years 30 years 10 years جو بھی آپ کو سوٹ کریں آپ کر کے تو آپ اپنا مورگیج دے ہیں منتھلی اور آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں یعنی ایسا ایکسپینسیو نہیں ہوتا کہ آپ کو گھر لینے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور کچھ چیزیں یہاں ہیں جن کی سرویس بہت ایکسپینسیو ہے لائک ہیئر کٹ بغیرہ ہے یا آپ کو سلون میں جانا ہے تو وہ جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں اپنی کنٹری سے تو وہ ہمیں بہت ایکسپینسیو لگتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یعنی ہیلک کے وائز جو ہمیں ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں میڈیسن وہ ہمارے سیلیکٹیڈ فارمیسی سے ہی ملتی ہیں ہم اپنے اون سے جا کے نہیں کھرے سکتے ہیں ہاں کچھ میڈیسن ہیں جو اوور در کانٹر ہیں لیکن وہ بس سردرد بخار در اور ویف ٹائپ کی اللرجی کو بغیرہ کیل لے لیکن جو پروپر میڈیسن ہے وہ آپ کو صرف اور صرف فارمیسی سے ملے گی یہ یہ ایک کون ہے اور یہ اچھی بات ہے میڈیسن اتنی اوپلی نہیں ملتی اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں لوگ ان کا پھر میس یوز بھی کرتے تو اس لیے سے ایک طرح سے احتیاط ہے اور یہ اچھی بھی ہے اچھے یہاں کے ایک اور چیز ہے جس کو میں پرانس کونگی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں بہت ججمنٹل نہیں ہیں مطلب آپ نے کیا پہنا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کس طرح رہے رہے ہیں سب اپنے اپنی زندگی میں مگن ہے آپ کو اس طریقے سے ڈسٹرب نہیں کرتا نہ کوئی گھورے کا باہر تو یہ بھی اپنی اوپر ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو اور اپنے ریلیجن کو لے کر کس طرح چلنا ہے آپ کو کوئی یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا یہاں پر کچھ اسٹیٹس ایسی اس طرح کا سیزار آتا ہے سردیوں کا تو وہاں پر لائف جو ہے وہ بلکل ایک دم سمجھ لے کے سٹک ہو جاتی ہے پرابلم ہو جاتی ہے پرپاری بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی اس کو آپ ایک طرح سے کون سمجھ لے کے آپ کا لائف سٹائل پورا چینج جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی اور برف باری ہوتی ہے ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر بچے 18 سال کے ہوتے ہیں اس کو آپ پرون کے لئے یا کون کے ہے رہ کر ان میں جو ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ چیز نہیں رہتی ہے پھر وہ ہی کنسپٹ آجاتا ہے ماباب بھی جب بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن جو میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پر جو بوڑے لوگ ہیں وہ اول ہوس میں جا کے ناخش نہیں ہوتے اتنا جتنا ہم میں نے آپ پہ چھوڑا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ parents یعنی دو انسان شادی کرتے ہیں پھر ان کے بچے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو پالتے ہیں 18 سال بعد ان سے ایلیدہ ہو جاتے ہیں پھر اپنے لئے سٹرگل کرتے ہیں اور پھر old houses میں چلے جاتے تو بس اسی طرح کی لائف ہے یہاں پر ایک چیز تو میں آپ کو بولوں گی کہ یہاں پر یہ دیکھیں کتنی گرینڈری ہے تو یہ چیز کا راز ہے کہ یہاں پر ہوا بھی صاف اور انوائرمنٹ بھی صاف اور اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ بہت صاف ستری ہوا ہے پانی صاف ہوا صاف تو آپ کو اچھی لائف گزارنے کے لیے ان چیز وں بہت زیادہ مطلب ہے صاف ستری کا خیال رکھ جاتا ہے لیکن دوسری مہین چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ گھر آتے ہیں آپ کو ایک دن دو دن میں چیز پسند نہیں آتی تو ان کی ریٹرن پالسی بہت اچھی ہے تو آپ جب چاہے ان کو جال کے وہ چیز واپس کر دیں تو آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے زیادہ زیادہ یہ سوال کریں کہ آپ پسند نہیں آئی تو اگلی سوال نہیں ہوتا تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ بہت ساتیس فیکشن سے چیز اٹھاتا ہے کہ اگر میں گھر اور جس طرح ان کے باکسز ہوتے ہوں اسی میں ہم اس کو پیک کر کے ان کی رسید کے ساتھ ان کو واپس کر دیں تو وہ کچھ نہیں بولتے تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ چیزیں مجھے کچھ تھوڑی سی لگ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کروں بتاؤں امریکہ کے بارے میری ہیلپ کریں گے میری سبسکرائبر بڑھیں گے تاکہ میں اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤ سکوں امریکہ کے بارے میں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہن جائیں تو تھنک یو سو مچ فور وچ آر اللہ حافظ بار